اسلام علیکم مرحبت اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے شیخ میرا نام جبران شیخ ہے میں ممبئی سے ہو میرا سوال ہے کہ اسلام میں تھلاق کو کیوں رکھا گیا ہے اور یہ تھلاق سے تو رشتہ داروں کے اندر جتائی پیدا ہوتی ہے اور شیطان اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندید عمل ہے تھلاق مگر اس کو شریعت کے اندر کیوں رکھا گیا ہے ذرا آپ بتائیں وضاحت کریں قرآن حدیث کی روشن میں جزاک اللہ نظرین یہ ہمارے عمران بھائی کا سوال ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ کیوں ہے اور طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے تو اسلام میں یہ کیوں ہے تو اس سوال کے تعلق سے کئی چیزیں وضاحت طلب ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق کو علی الاطلاق ناپسندیدہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ اسلام میں طلاق یہ ایک مسئلہ کا حل ہے جو کبھی پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ کبھی تو طلاق دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس لئے ہم یک زبان ہو کے یا ایک ہی ساتھ علی الاطلاقی نہیں کہہ سکتے کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے یا وہ پسندیدہ عمل ہے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ ہر کیس میں الگ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے جو بہت مشہور ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے ہماری نظر میں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ایک روایت ہے کہ کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں میں جو سب سے مبغوظ چیز ہیں وہ طلاق ہے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوظ قرار دیا گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے البتہ صحیح مسلم کی یہ روایت مشہور ہے معروف ہے صحیح ہے کہ شیطان اپنے اس چیلے سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کی بیچ میں جھگڑا پیدا کر کے ان دونوں کی بھی جدائی کروا دے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ جھگڑے نہیں کرنا چاہیے اور میاں بیوی کی رشتے کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی وجہ آ جائے کوئی شرعی وجہ ہو جائز وجہ ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اس لئے ہمیں طلاق کو علیل اطلاق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ معیوب چیز ہے یا مغوش چیز ہے اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا کہیں طلاق جائز ہوگی کہیں طلاق مستحب ہوگی کہیں طلاق واجب ہوگی ضروری ہوگی جیسے جیسے حالات ہوں گے وہ اس سے طلاق سے متعلق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو اسلام میں طلاق کیوں رکھا گیا ہے اس کے تعلق سے بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلام کی طرف سے اسلام کے ماننے والوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہے طلاق کیونکہ میہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بلٹ ریلیشن نہیں ہوتا خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں ایک عقد ایک معاہدے پر ایک ساتھ جڑتے ہیں اب فرض کیجئے کہ دو ایسے لوگوں کو اس رشتے میں جوڑ دیا گیا کہ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ان دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا ہے دونوں کا مزاز نہیں میل کھا رہا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں تو اگر ان کے لئے طلاق کا اپشن نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کریں تصور کریں کہ ان دونوں کی زندگی کیسے آگے بڑھے گی ان دونوں کی زندگی کتنی عجیرن ہو جائے گی تو دوسرے کچھ مزائب ہیں جس میں طلاق کا اپشن نہیں ہے شادی کر لیں آپ کو ہمیشہ موت تک ساتھ میں رہنا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے جو شادی کے بعد رشتے کو آگے نہیں چلا سکتا ہے تو اس کو حل چاہیے تو اسلام نے یہ حل پیش کیا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر پتا چلتا ہے کہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے دونوں کا مزاز نہیں ملتا یا دونوں میں سے کوئی ایک کوئی بھیانک گلتی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ اب یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے طلاق تو یہ ایک طرح کی ایک نعمت بھی ہے اس لئے یہ کہنا کہ طلاق کیوں ہے اسلام میں اس پہ سوال نہیں اٹھایا سکتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور الگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلام میں اس کا حل موجود ہے کہ ہم الگ ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا